ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ اور یہ پانچمہ وعدہ ہمیں گنواتا ہوں پہلا وعدہ متوفیق تجھے میں طبعی موت دوں گا تیرا وقت پورا کروں گا ان کی سادشوں کا شکار نہیں ہونے دوں گا اپنے طریقے سے میں اپنے ہاتھ سے تمہیں وفات عطا کروں گا ان کے حوالے نہیں کروں گا رافعوکا الی اپنی طرف اٹھاؤں گا متحروں ہر الزامات سے تمہیں بری کر دوں گا اور تیرے ماننے والوں کو قیامت تک کے لئے میں غالب رکھوں گا اور آخر میں ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ پھر تم سب کو لوٹ کے تو میرے پاس ہی آنا ہے فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا انہیں میں دنیا میں بہت سخت عذاب دوں گا فِي الدنیا دنیا میں وَالْآخِرَةُ وَالْآخِرَةُ مِنْ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور ان کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ کفار کو اس دنیا میں کیا عذاب پہنچ رہا ہے عزیزہ نگرامی یہاں میں ایک بات ارش کر دوں کہ اللہ کی رحمت اللہ کی نعمت اور اللہ کے عذاب اس کو سمجھنا پہچاننا یہ اللہ والوں کا کام ہوتا ہے انیس سو پیسٹ کی جنگ ہوئی ہم بہت خوش تھے کہ ہم فتحیاب ہو گئے میں اپنے استاد گرامی حضرت مولانا مفتی فاروق قرمان صاحب رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں مجھے مشکال شریف میں تین سال پر ترہا ان کی خدمت میں حاضر ہوا بہت پیار سے ملے بہت پیار کیا انہوں نے مجھے اپاس بٹھایا بیٹھا کرنے کے پھر ملو بہت دنوں کے بعد آ رہے ہیں بہت پیار کیا یہ والد تھے مولانا محمد احمد صاحب کے جو طبیق جماعت کے آخر بہت بڑے عالم ہیں امام میں ان کے والد کی بات کر رہا ہوں تو انیس سو پیسٹ کی پاک بھارت جنگ کا ذکر ہوا تو میرے موں سے ایک جملہ نکل گیا کہ جی الحمدللہ اللہ نے ہمیں فتح اطاف فرمائی تو میری طرف دیکھنے لگے فرمانے لگے مشکات تو تم نے پڑھ لی لیکن ابھی تمہیں عقل نہیں آئی میں نے کہا چھو اللہ تمہیں یہ فتح نظر آتی ہے میں نے کہا جی بظاہر تو یہی کرنے لگے ہاں بظاہر تو فتح ہے لیکن تم غور سے دیکھو یہ استدراج ہے اب یہ ایک بات اللہ کا ولی کہہ سکتا ہے کہ جس کو تم فتح کہہ رہے ہو یہ استدراج ہے استدراج کی معنی ہوتے ہیں کسی مجرم کو ڈھیل دے دینا میں نے کہا جی بظاہر تو تمہیں اگلی جنگ میں لگے گا اب جب اگلی جنگ ہوگی تو تمہاری پٹائی ہو جائے یہ ایک ڈھیل دے دی گئی ایک موقع دے دیا گیا تم جس کو نعمت سمجھ رہے ہو فتح سمجھ رہے ہو تو یہ بھندہ ہے کس میں تم آگئے ہو یہ ایک لاسٹ وارننگ ہے جو تمہیں دے دی گئی ہے اس کے بعد تمہارا وجود خطرے میں پڑ جائے گا اور وہ ہی ہوا چھ سال بعد جنگ ہوئی ساڑھے پان سال بعد انیس سو اکتر میں ملک دو ٹکڑے ہو گیا ست میں سو مولانا اسب انیس سٹھ سٹھ میں مفاد پا چکے تھے دو سال بعد مولانا تو مفاد پا گئے ایک سو پانچ سال کی عمر میں لیکن ہم اسب پتا چلا کہ یہ استدراج تھا ہم اللہ کی نعمت ہم استدراج کو نعمت سمجھ لیتے ہیں نعمت کو استدراج سمجھ لیتے ہیں یہ جو نعمت کفار کو دی جاتی ہیں یہ استدراج ہوتا ہے دھیل دے دینا محلت دے دینا رسی دراز کر دینا یا ایسا موقع دینا کہ مجرم کھل کھیلے اور اس کے جرم جو ہیں بالکل واضح اور تشتزبام ہو جائے کہ وہ کسی قسم کی تعویل اور انکار کے قابل نہ رہے اس کو استدراج کہتا ہے فرمایا کہ ہم کفار کو اس دنیا میں سزا دیں گے اور آخرت میں بھی سخت سزا دیں گے یہاں ایک بات میں اور بھی حج کر دوں کفار کو بھی دنیا میں سزا ملتی ہے مسلمانوں کو بھی ملتی ہے بظاہر ایک ہی بیماری ہوتی ہے وہی حادثہ ہوتا ہے لیکن مسلمان کے لیے وہ نعمت ہوتا ہے کافر کے لیے عذاب ہوتا ہے مومن کے لیے یہی دولت ہوتی ہے یہی جاگیر ہوتی ہے یہی مکان یہی دکان یہی کارخانے ہوتے ہیں ایک مومن کے لیے وہ نعمت ہوتے ہیں کافر کے لیے عذاب ہوتے ہیں یہ بات سمجھنے کے لئے میں آپ کی خدمت میں صرف دو باتیں ارز کر دوں یہ معلوم کرنا کہ یہ جو میں نے ایک مربع زمین خریدی ہے یہ نعمت ہے یہ عظام کیسے پتہ چلے یہ معلوم کرنا کہ یہ میں نے نئی ملازمت کر لی ہے یہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے یہ عذاب یہ میرا فلاں عزیز فوت ہو گیا اس کا فوت ہو جانا میرے لئے نعمت ہے یا عذاب کیسے پتہ چلے عزیز آنِ گرامی ایک معیار ذہن میں رکھیں اگر تو آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے اللہ کی نوکری میں دے رکھا ہے آپ کی پروجیٹی نمبر ون اور آپ کی ترجیح نمبر ایک اللہ کی ذات اس کی محبت اور اس کی رضا ہے تو پھر تپے دکھ بھی ہو گیا تو نعمت ہوگی پھر کینسر بھی ہو گیا تو نعمت ہوگی پھر عزیز ماں باپ بیٹی بیٹا بیوی مر بھی گئے تو نعمت ہوگی اگر اللہ کی نوکری برقرار ہے پھر کوئی چیز عذاب نہیں ہے پھر جیل میں جانا بھی نعمت ہوگی اور اگر یہ بات نہیں ہے اللہ کی ذات گرامی ہماری ترجیح اول وہ ہمارا مقصود نہیں ہے نعوذ باللہ اللہ سے اپنی پناہ میں رکھیں وہ ہمارا مقصد نہیں ہے وہ ہمارا حدف نہیں ہے اس کی محبت اس کی رضا جو ہے وہ ہماری پروجیٹی نمبر ون ترجیح اول نہیں ہے تو پھر آپ نے دس مربے بھی زمین خرید لینا وہ عذاب ہوگی اور اس کی علامت یہ ہے میں آپ کو بتا دوں علامت یہ ہے کہ یہ زمین خریدنے سے پہلے آپ کبھی بازتے گرتے پڑھتے مسجد میں آکے ٹھیک نماز باز مارک پڑھ لیتے تھے کبھی تبلیغ کے لیے دعوت کے لیے تعلیم تعلیم کے لیے تربیت کے لیے کچھ وقت نکال لیا کرتے تھے اب آپ نے کارخانہ خرید لیا تو اتنے مشروف ہو گئے اتنے مشغول ہو گئے کہ آپ کو نطب زکر کے لیے وقت ملتا ہے نہ نماز بازمات کی پابندی رہی ہے اور نہ آپ کو تبلیغ کے لیے وقت نکالنے کی کوئی فرصت رہی ہے جب یہ ہو گیا تو سمجھ لیں کہ یہ کارخانہ جو آپ نے خریدا یہ آپ کے لیے اللہ کا عذاب تھا میری تائجان کا بڑا بیٹا فورت ہو گیا لوگوں نے کہا یہ اللہ کی گرفت میں آ گیا ہے یہ اللہ نے اس کو پکڑ لیا اللہ کے اعزام میں آیا اور میں نے کہا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اس پہ ہو گئی سو اور لڑ پڑے میں کہ یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت اس شخص پہ ہو گئی سب سے بڑا بیٹا جوان بیٹا 18 سال کا حادث میں فوت ہو گیا سب کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا عذاب آ گیا اور میں نے کہا یہ بہت بڑی نعمت آ گئی لڑنے والی بات ہے ہمارے وہی تائر جو بیچارے جمعہ کی نواز بھی نہیں پڑھا کرتے تھے بیٹے کے مرنے کے بعد ازان سے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں نظر آتے اور اسی للہیت کے کیفیت میں ان کا انتقال ہو گیا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بیٹے کا مرنہ عذاب تھا یا نعمت یا نعمت تھی اس لیے یہ پتہ نہیں چلتا عام طور پر اور ظاہری نظر والوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے وہ عذاب کو نعمت سمجھ لیتے ہیں نعمت کو عذاب اصل فیصلہ جو ہے وہ آپ کے اندر رکھا ہوا ہے کہ آپ کی زندگی کا سانچہ کیا ہے آپ جی کس کے لیے رہے ہیں کیوں جی رہے ہیں اگر تو اللہ کے لیے جی رہے ہیں تو آپ کی ہر خرید نعمت آپ کی ہر فروخت نعمت آپ کو ہر عمل نعمت آپ سے دوچار ہونے والا ہر حادثہ نعمت اور اگر اللہ کی نوکری چھن گئی ہے تو پھر ہر نعمت بھی عذاب ہے اس لیے کفار کے بارے میں ایک جگہ یہ فرمایا کہ ان کی چہل پہل ان کا اٹھنا بیٹھنا بھاگ دور ان کی لَا يَغَرُّنَّكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْمِلَادِ دنیا میں ان کی چابک دستی ان کا پھدکنا تمہیں کہیں دو دھوکے میں نہ ڈال دے ہم تو انہیں پھندے میں ڈال رہے ہیں